بسم اللہ الرحمن الرحیم احسان فارسی گرامر کورس کے نئے سبق کے ساتھ آذیروں آج کا ہمارا درس ہے چھٹا درس ماضی قریب کا بیان تو سب سے پہل اس کی تعریف کرتے ہیں کہ جس سے قریب کے گزروے زبانہ میں کسی کام کا ہونا سمجھ جائے اسے ماضی قریب کہتے ہیں پھر اس کے بنانے کا کیا طریقہ ہے تو ماضی قریب کو ماضی مطلق سے بناتے ہیں اب بنائیں گے کس طرح کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں جیسے پروردن مستر سے ہم ماضی قریب بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں پروردن مستر سے ماضی مطلق بنانا پڑے گی تو پروردن سے جب ماضی مطلق بنائیں گے تو اس کا وہ طریقہ استعمال کریں گے آخر سے نون اور اس سے پہل زبر کو گرائیں تو بن جائے گا پروردن اب جب یہ سی کا بن گیا تو اب ہم بنانا چاہتے ہیں ماضی قریب تو اب آگے لگا دیں ہا است تو بن جائے گا پروردہ است تو اس طرح بن گئی تو اب جب آگے گردان چلائیں گے تو است میں علامات کو جمع کریں گے کس طرح؟ کہ است یعنی علف کے آگے لگاتے جائیں گے جمع غائب کلامت نون دال ہوتی ہے تو وہ لگائیں گے آندھ بانجیں گے پھر آگے گردان ساری پڑتے ہیں یہ فارسی میں بنانے کا طریقہ تھا اس کے بعد ہے کہ اردو میں اس کو کس طرح بناتے ہیں تو اردو میں ماضی مطلق کے آخر میں اردو میں بھی اس کو ماضی مطلق سے ہی بنائیں گے اردو میں بنانے کا طریقہ انتہائی آسان ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں حیل زیادہ کر دینا ہے جیسے پرورد کا ترجمہ ہم نے ماضی مطلق میں کیا تھا اس نے پالا اور پروردہ است کا ترجمہ ہم کریں گے اس نے پالا ہے اب گردان پڑھ لیتے ہیں ماضی قریب معروف کی گردان سیگا وعد غیبہ میں نے بنا لیا تھا پرورد کے آگے ہا است بڑھانے سے بن گیا پروردہ است اس کے بعد جمع غائب کے لیے نوندہ لگا دیں یعنی علف جو است کا تھا اس کے آگے تو بن جائے گا پروردہ اند پھر وعد حاضر کے لیے آگے یا لگا دیں تو بن جائے گا پروردہ ای تو اس کو لکھنے میں پھر وہ ہا کے اوپر وہ حمزہ ڈال کر لکھتے ہیں پڑھنے میں پروردہ ای ہی آئے گا اس کے بعد جمع حاضر میں یادہ لگا دیں تو بن جائے گا پروردہ اید وعد متقلم میں میم لگائیں تو بن جائے گا پروردہ ام جمع متقلنی میں یامیم لگائیں تو بن جگا پروردہ ایم اس کو یاد کرنے کے ایک اور طریقہ بھی بڑا آسان ہے کہ اس کو الگ سے گردان بنا لیں است اند ہی اید ام ایم اس طرح بھی اس کو یاد رکھا جا سکتا ہے اس کے بعد اس کا اردو میں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے سگاہ جو وعد غیب کا تھا اس کا ترجمہ ہے اس نے پالا ہے پھر انہوں نے پالا ہے تو نے پالا ہے تم نے پالا ہے میں نے پالا ہے ہم نے پالا ہے تو یہ گردان تھی معروف کی اب اس کے بعد مجہول کی گردان بھی ہم بنائیں گے اور تو اس کے لیے مجہول کا طریقہ گیا ہے پیچھے ہم نے مجہول کا بیان پڑا تو تھا لیکن اس میں کوئی خاص طریقہ نہیں پڑا ہم نے تو اب ہمیں کہہ ایسا اس کا قائدہ کلیہ پڑھیں گے جو کہ ہر جگہ استعمال ہوگا کہ آگے بھی جتنے افعال آئیں گے تو ان کے مجہول میں یہ قائدہ استعمال ہوگا تو اس کو ایک بار اگر آپ اچھی طرح سمجھ لیں یاد کر لیں تو یہ ہر فیل کے اندر اس کا استعمال ہوگا ہر فیل میں یہ فائدہ دے گا قائدہ کیا ہے طریقہ یہ ہے کہ جس مستر سے مجہول بنانا ہو سب سے پہلے اس مستر سے ماضی مطلق معروف کا سیگہ واحد غائب بنا لیں پھر جب یہ سیگہ بنا لیا تو اس سیگے کے آگے ہا زیادہ کر دیں اتنا کام کر لینے کے بعد پھر ہم جس فیل کا جو سیگہ مجہول بنانا چاہتے ہیں یعنی جس فیل کا جو سیگہ مجہول بنانا چاہتے ہیں اس فیل سے اس سیگے کو شدن مستر سے بنا لیں تو وہ جب شدن مستر سے بن جائے گا تو اس کو جو پہلے سے ہم نے ماضی مطلق معروف کا وہ جو سیگہ بنا کر اس کے آگے حال لگا رکھی ہے وہ شدن مستر سے جو سیگہ بنیں گا اس کو اس سیگے کے آگے لگا دینا ہے تو جب لگا دیں گے تو پھر وہ سیگہ بن جائے گا اب مثال سے سمجھتے ہیں تو پھر جلدی سمجھا جائے گی مثلا ہم ماضی قریب کا مجہول کا سیگہ بنانا چاہتے ہیں پہلا سیگہ یعنی ماضی قریب کا ہم واحد غائب کا مجہول بنانا چاہتے ہیں تو ہم مستر کس سے بنانا چاہتے ہیں ظاہرے بات وہ کسی مستر سے ہی بنے گا مسادری بے شمار ہیں چلو مشہول مستر جو ہے اسے کو ہی لے لیتے ہیں پروردن مستر سے ہم ماضی قریب کا جو پہلا سیگہ وہ مجہول بنانا چاہتے ہیں واحد غائب کا سیگہ تو ابھی ہم نے جو قائدہ پڑھا اس کے مطابق سب سے پہلے ہم یہ جو پروردن مستر ہے اس سے ماضی متعلق کا پہلا سیگہ بنائیں گے اور اس کے آگے ہا لگائیں گے تو پروردن کے آخر سے نون اور اس سے پہلا زبر کو گرایا تو بن گیا پرورد اب آگے ہا لگائیں تو اب اس سیگہ کو بنا لیں شدن مستر سے کہ شدن مستر سے وہی جو طریقہ اوپر ہم نے پڑھا ماضی قریب کا اس کے اطاعت بنا لیں شدن مستر ہے ایک تو اس سے سب سے پہلے ہمیں ماضی متعلق کا سیگہ بنانا پڑے گا کیونکہ ماضی قریب ماضی متعلق سے بنتی ہے تو شدن کے آخر سے نون اور اس سے پہلا زبر کو گرانے تو بن جائے گا شد تو اب شد کے آگے ہاست لگائیں گے تو بن جائے گا شدہ آست تو اب یہ جو شدہ آست ہے اس کو وہ پہلے سے ہم نے جو پروردہ بنا رکھیں اس کے آگے لگائیں تو بن جائے گا پروردہ شدہ آست تو یہ ہمارے پاس اس سیگہ بن گیا ماضی قریب کا مجہول کا سیگہ تو اس طرح یہ طریقہ ہے اس طرح پوری گردان پھر بن جائے گی تو اب گردان اس کی آگے پھر چلا لیتے ہیں یہ سارا طریقہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد ماضی قریب کی گردان کیا ہوگی تو اس میں پہلا سیگہ ہم نے بھی طریقے سے بنایا قائد اقتاد بنایا تو سیگہ وائد غائب کا ہوگا پروردہ شدہ آست اس کے بعد جمع غائب میں پھر وہی یعنی کہ شدہ آست کی پھر آگے ساری گردان چلا لیں تو وہ پھر ہر ایک سیگہ شروع میں پروردہ پروردہ لگاتے جائیں تو ساری گردان بن جائے گی شدہ آست شدہ آند شدہ ای شدہ اید شدہ ام شدہ ای تو یہ گردان پوری اس کے شروع میں بس پروردہ لگا دیں تو پھر پوری گردان بن جائے گی تو اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں پروردہ شدہ آست پروردہ پروردہ شدہ ای آند پروردہ شدہ ای پروردہ شدہ اید پروردہ شدہ ام پروردہ شدہ ایم تو اس طرح ہنے یہ سارے سکر بانے کے اب ترجمہ اس کاidas لیتے ہیں وہ پائلا گیا ترجمہ آسانی ہے یعنی کہ معروف جب بنا لی ہے تو اسے مجہول بنانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی تو معروف تھا اس کا اس نے پالا ہے تو مجہول میں کیونکہ فائل نہیں ہوتا فائل کی طرف نسبت نہیں کی جاتی بلکہ مفہول کی طرف کی جاتی ہے تو پالا سے اس نے پالا ہے سبان جگہ وہ پالا گیا ہے پتہ نہیں ہے کس نے پالا ہے بس پالا گیا ہے تو وہ پالا گیا ہے وہ پالے گئے ہیں تو پالا گیا ہے تم پالے گئے ہو میں پالا گیا ہوں ہم پالے گئے ہیں تو اس طرح یہ معروف اور مجھول دونوں کی ہم نے گردانے بنا لیں اور یہ جو گردانے تھیں یہ مصبت کی گردانے تھیں منفی بنانا ہو تو اس کا طریقہ انتائی احسان ہے بس جو بھی بنانے چاہتے ہیں اس کے شروع میں نون بڑھا دیں تو وہ منفی بن جائے گی اس کے بعد آگے ہر سبق کی طرح اس سبق کے اندر بھی کچھ الفاظ ہیں یعنی کچھ مسادر ہیں زخیرہ الفاظ کے لیے تو ان کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا مستر ہے چشیدن اس کا معنی ہوتا ہے چخنا اس کے بعد ہے خوفتن اس کا معنی ہوتا ہے سونا اس کے بعد ہے رسیدن اس کا معنی پہنچنا اس کے بعد شناختن اس کا معنی پہچاننا فرستادن بھیجنا غرقتن باغنا تو اس کے بعد سوالات آگئے مشکی تو سب سے پہلا جو سوال ہمارا ہوتا ہے وہ فارسی دی ہوتی ہے اس کا عدو میں ہم نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے تو اس میں جو پہلا مستر پہلا جو سوال ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ غرختہ اند اس کا ہم نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے تو وہی طریقہ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں مستر کونسا ہے تو غرختہ سے پتا چل جاتا ہے کہ نون گری ہے تا سے آگے لگا دیں تو بان جاتا ہے غرختن تو ابھی ہم نے مستر پڑھا ہے غرختن اس کا معنی ہوتا ہے باگنا تو یہ میں پتا چل گیا مستر تو اب ہم اس کے بعد دیکھنا ہے کہ یہ فیل کونسا ہے تو فیل ہر ایک فیل کی مخصوص کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے تو اس آند ای اید یہ جس فیل کے آگے آتا ہے وہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ ماضی قریب ہوتا ہے تو اس کے آگے آند ہے تو پتا چلا کہ یہ ماضی قریب ہے تو اس سے یہ بھی پتا چلا اور دوسرا پھر ہم دیکھیں گے سیگا کونسا ہے تو یہ نون ڈال سے پتا چل گیا کہ یہ جمع غائب کا سیگا ہے تو جب یہ سب کچھ پتا چل گیا تو اب ترجمہ کرنا بلکل آسان ہے غریختن قطر میں ہوتا ہے بھاگنا تو اسے غریخت اگر منائے تو ترجمہ بنتا ہے وہ بھاگا اور غریخت تا اند سے کیا بن جائے گا اس کا یعنی کہ غریخت تا است کا بنے گا وہ بھاگا ہے اور غریخت تا اند کا بن جائے گا وہ بھاگے ہیں تو یہاں پر اس کے ساتھ ترجمہ نہیں کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سیگا ہے یہ فیل لازم ہے فیل لازم جو ہوتا ہے اس کا ترجمہ کرتے وقت اس کے ساتھ ترجمہ نہیں کیا جاتا جیسے پروردن تھا وہ فیل متعدی تھا تو اس کا ہم نے ترجمہ کیا پرورد کا ترجمہ کیا تھا ہم نے اس نے پالا پھر جمع غائم کیا تھا انہوں نے پالا جبکہ یہ جو لازم افعال ہوتے ہیں ان کا ترجمہ وہ کے ساتھ آتا ہے جیسے غریخت ہے نا غریختن سے جب ماضی کا پہلا سیگا بنے گا غریخت یہ نہیں کریں گے اس نے باغا یہ تو درست نہیں بنے گا تو اس کا ترجمہ کا وہ باغا تو جمع میں جا کروگا وہ باغے تو اس طرح یہ ترجمہ کرتے ہیں اس کے بعد آگے آخری سوال ہے فارسی بنانے ہم نے تو اس میں جو پہلا ہے وہ ہے کہ تم نے پہچاننا ہے تو سب سے پہلے دیکھنا مصدر تو پہچاننا ہے تو اس کا مصدر بنتا ہے پھر پہچاننا اس کی فارسی بنتی ہے شناختن پہچاننا تو اس کے بعد ہم نے دیکھنا ایک فعل کون سا ہے تو ہے سے میں پتہ چل گیا کہ یہ فعل ماضی قریب ہے کیونکہ اس کے آخر میں ہے آتی ہے تو وہ ماضی قریب ہے تو اس کے بعد ہم نے دیکھنا یہ سیگا کون سا ہے تو تم ہے شروع میں تم ضمیر اردو میں یہ کس کی ہوتی ہے یہ جمع حاضر کی ضمیر ہوتی ہے تو یہ سب کچھ پتہ چل گیا تو اب ہم بنا لیں گے پہچاننا سے سب سے پہلے ماضی مطلق کا پہلسی کا بنا لیں یعنی ترتیب سے اگر چلیں تو تو شناختن سے شناخت بنے گا تو اسے جب ہم ماضی قریب بنائیں گے تو اس کے آگے حاصل لگائیں تو بن جگہ شناختہ است تو اس کا جب جمع حاضر کا سیگا بنے گا تو عید لگا دیں بن جگہ شناختہ عید تو اس طرح یہ حل کرنا ہے تو نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں تب تک لئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ